ہمارے نبی اپنی عمر کے چالیس میں سال میں نبی بنے اور تیرہ سال مکہ میں رہے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے اسلام کا کیلنڈر آگ کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور یہ کیلنڈر کو بھی یہ چھٹے طبقے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر نبی نے نہیں بنایا ہے اور حضرت ابو بکر نے بھی نہیں بنایا ہے یہ جو اسلامی تاریخوں کا نظام ہے یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے اور حضرت عمر کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے صحیح اور حضرت عمر کے پاس اس کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے حضرت عمر کے زمانے میں بات آئی کہ لوگ ہر قوم کی تاریخ ہوتی ہے اور عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے برابر تاریخ چلی آ رہی ہے ہم لوگوں کو بھی اب دین کی حفاظت کرنا ہے کہ نبی نے کب کیا کہا تھا اور سب آگے بیان کرنا ہے لوگوں کو تو ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے ہماری کوئی جنتری ہونا چاہیے جب یہ بات آئی تو حضرت عمر نے حضب معمول شورہ کو بلایا ان کی پارلیمنٹ آئی بیٹھی اس میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا سب غیر نبی تھے اور سب غیر نبیوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور مشورہ کے کہا کہ ہمارے نبی کی تاریخ پیدائش سے اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے جیسے عیسائیوں نے بنایا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے تمام باطل قوموں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے پیشوا کی تاریخ پیدائش کو میار بناتے ہیں ہم لوگ ایسا نہ کریں ان سے امتیاز رکھیں اور وہ امتیاز یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ہجرت سے ہم بنا لیں اور اس سے پہلے کو ہم یہ کہیں کہ نبوت ملنے کے پہلا سال پہلا نبوت دوسرا نبوت تیسرا نبوت تیرا نبوت تیرا نبوت تک تو مکہ کی تاریخ بیان کرو اور ہجرت کے بعد سے قیامت تک انشاءاللہ ہمارے نبی کی ہجرت کی نسبت سے یہ اسلامی کیلنڈر چلے گا اور بچارے اللہ کے بندے جو نبی کے علاوہ کسی کا قول حجت نہیں سمجھتے فیل حجت نہیں سمجھتے ان کا بھی محرم سفر شابان سب ادھر ہی چل رہا ہے حالانکہ وہ حضرت عمر کی بیدد ہے اور حضرت عمر کی بیدد پہ زندگی گزار رہے ہیں اسی پہ رمضان شروع کر رہے ہیں اسی پہ حج کر رہے ہیں اور اسی پہ سارا نظام چلا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو عمر کی جو بیدد ذرا بیس رکعت کھڑے رہا پڑتا بھائی تو آٹ والی بات سے یہ ہے وہ عمر کی بیدد نہیں ماننے گا اور یہ کیلنڈر ہو یا کوئی دوسری چیز ہو جس میں اپنی سہولتیں ہیں اپنی راحتیں ہیں تو صحابہ نے بھی کی ہے تو قابل قبول ہے صحابہ قبول ہے تو یہ نفس شیطان کا بڑا دھوکہ ہے میں آپ کو پتھانا چاہ رہا ہوں کتنے مخلص ہیں آپ دیکھ لیں جو بار بار بخاری بخاری کہتے ہیں وہ اپنے عقیدوں میں کتنے مخلص ہیں وہ دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو تضاد ملے گا یہاں کچھ کہیں گے وہاں کچھ کہیں گے یہاں کچھ کہیں گے وہاں کچھ کہیں گے ہر جگہ تضاد ملے گا آپ کو اور اسی وجہ سے ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے اہل سنت کے باہر مانتے ہیں تو خیر تیرہ سال مکہ میں رہے نبی دس سال مدینے میں رہے دس سال کے بعد آپ کا وصال ہوتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اختلافات شروع ہوئے اسی دن جس دن نبی کا انتقال ہو اختلافات شروع ہوئے آپ نے پیشنگوئی کر دی تھی کہ میرے بعد ہوں گے جو کوئی میرے بعد زندہ رہ جائے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا تو اختلاف جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیش قیاسی کر کے مضمت نہیں فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ناگزیر ہے اور نبی اس کو قبول کرتے ہیں اس لئے آپ نے فرمایا میرے بعد اختلاف ہوگا تو پھر وہی سوال ہوا کہ اختلاف ہوا تو کیا کریں تو آپ نے فرمایا فَتَّدَوْ بِالَّذَيْنِ بِمْبَعْدِ عَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ میرے بعد عبو بکر و عمر جو کہہ دیں اس کو مان لو اور اسی کو تم اتباع کر لو تو وہ اختلاف سے بچ جاؤ گے تو ان کی طرف ہو جاؤ ان کی سائیڈ ہو جاؤ تو صحابہ کو حجت بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات اب جیسے ہی آپ کا وصال ہوا تو اختلاف ہوا کہ کتنے اختلافات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن سے دو چار پانچ میں آپ کو صرف سرسری طور پر گناہ کے بتا دیتا ہوں میرے کتاب دوں میں کرتا automobile چی짝ی چی�를 لیے چیز پاک چیز پاک چیز پاک چیز پاک چیز پاک سباک چیزپااپ چیز vلی Ont چیزه پاک